سعودی ولی اہد کا وزیراعظم کا پرتفاق استقبال دو طرف تعلقات بلندیوں پر لے جانے پر اتفاق ریاض پہنچنے پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے شباز شریف کا پرتفاق خیر بنگدم کیا شہزادہ محمد بن سلمان وفت کو چھوڑ کر وزیراعظم کو اپنے فارم ہاؤس پر عشائے میں لے گئے گاڑی بھی کچھ چلائی دونوں رانماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی ولی اہد سے ملاقات بہت خوشگوار رہی دو طرف تعلقات کو بڑھانے اور برادرانہ نسبت کو نہیں بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق ہوا ان کا کہنا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو بتایا کہ پاکستانی عبام ان کے دورے کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں وزیراعظم نے حالیہ سلاب کے دوران امداد پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا سعودی ولی اہد نے کہا ہے کہ باہمی تعلقات دونوں ملکوں خطے اور دنیا کے لیے اہم ہیں وزیراعظم شباز شریف ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرے کی سعادت حاصل کی وزیراعظم نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی مانگی تحقیقات ہونی چاہیئے عرصت شریف کو جانا کیوں پڑا اور کون فائدہ اٹھا رہا ہے ترجمان پاک فوج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بابر افخار کا کہنا ہے کہ عرصت شریف واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیئے تحقیقات اس بات کی بھی ہونی چاہیئے کہ عرصت شریف کو کیوں جانا پڑا نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ عرصت شریف واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں حکومت سے درخواست کی ہے کہ عالی صدقی تحقیقات کی جائیں وزیراعظم پاکستان نے کینیا کے صدر سے بھی اس واقعے پر رابطہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا کہا گیا ہے تحقیقات اس بات کی بھی ہونی چاہیں گے کہ عرصت شریف کو کیوں جانا پڑا اس افسوسناک واقعے کے تمام عوامل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کینیا کی پولیس نے غلطی کو تسلیم کیا ہے لیکن بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عرصت شریف پروفیشنل صحافی تھے بغیر ثبوت الزام تراشی کرنے والوں کے خلاف پوری قانونی کاروائی کی جائے دیکھنا ہے کہ اس واقعے کو گنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے عرصت شریف کیس میں سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات کی جائیں گی رانہ سناولہ نے بیان میں کہا ہے کہ سینئر صحافی عرصت شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے آلہ ستائی تین رکنی تحقیقات ٹیم تشکیل دے گی عرصت شریف کیس میں سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات کی جائیں رانہ سناؤلہ نے بیان میں کہا ہے کہ سینئر صحافی عرشت شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے عرشت شریف کیس میں سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات کی جائیں گی رانہ سناؤلہ نے بیان میں کہا ہے کہ سینئر صحافی عرشت شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے عالی سطحی تین رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو ایف آئی اے اور انٹیلیجنسز کے عالی افسران پر مشتمل ہے تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور عرشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کر کے حتمی ریپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی تحقیقات ٹیم عرشد شریف کیس میں پاکستان کے ایک نیجی چینلز منسلک شخصیت کے کینیا میں سونے کی سمگلی کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے اکردار کا جائزہ لے گی تحقیقاتی ٹیم عرشد شریف کی پاکستان سے دبائی اور پھر دبائی سے کینیا روانگی کی مکمل وجوہات اور محرکات کا جائزہ لے گی ایک سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد تحقیقاتی ٹیم عرشد شریف کو پاکستان سے دبائی اور پھر سے کینیا جانے پر مجبور کرنے کے عوامل کا بھی جائزہ لے گی تحقیقاتی ٹیم کینیا پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات اور شواہد کی روشنی میں اپنی ایک آزادانہ ریپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کرے گی میں نے عرشد کو کہا باہر چلے جاؤ مجھے پتا ہے اس کی ٹارگٹ کی لنک کی گئی ہے پیشاور میں تقریب سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب ایک قوم انصاف کے لیے جدوجہ نہیں کرتی تباہ ہو جاتی ہے ہمیں وکلا برادری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسانی معاشرے میں قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں برطانیہ گیا تو وہاں قانون کی بالا دستی دیکھی لیکن پاکستان میں کبھی بھی قانون کی بالا دستی نہیں دیکھی عرشد شریف کے قتل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ صحافت میں عرشد شریف کی سب سے زیادہ عزت کرتا تھا کوئی کچھ بھی کہے مجھے پتا ہے کہ عرشد شریف کی ٹارگٹ کی لنک کی گئی ہے سابق وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ عرشد شریف کو نامعلوم نمبر سے تھمکیاں ملتی تھی مجھے انفورمیشن ملی کہ عرشد شریف کو مارنے لگے ہیں کہ وہ سچ نہ بولیں تو میں نے عرشد شریف کو کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ انہوں نے مسید کہا کہ عزم سواتی کو برہنا کر کے تشدد کیا گیا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا اللہ نے کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی یا ان ڈاکوں کے ساتھ رہوں یا راہ حق پر رہوں پیدھتر سال کے سینیٹر آزم سواتی کو برہنا کر کے تشدد کیا گیا دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑا خیال رہے کہ اتوار کی رات سینئر صحافی اور انکر عرشد شریف کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے جانبہ حق ہو گئے عرشد شریف کو نیروبی مگاڑی ہائیوے پر شناک پر کھلتی پر پولیس نے سر پر گولی ماری تھی الیکشن کمیشن نے عمران خان فواد اور عصد کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی آگے بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان فواد چودری اور عصد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی شروع کر رکھی تھی عمران خان الیکشن کمیشن میں اپنا جواب جمع کر آ چکے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی رانوما توہین الیکشن کمیشن کا افتیار تسلیم کر چکی ہیں درخواست کے متن کے مطابق تحریری جواب آنے کے بعد الیکشن کمیشن کو کاروائی کا عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی یقین دہانی پر حکم امتنان جاری کیا ہائی کورٹس میں یقین دہانی کے بعد بھی عمران خان سمیت پی ٹی آئی رانوما پیش نہیں ہو رہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن الیکشن کمیشن کی توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کا افتیار دیتا ہے سیکشن دس آئین کے آرٹیکل دو سو چار اور ایک سو پیشتر کے متصادم نہیں الیکشن کمیشن نے درخواست میں توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کے خلاف ہائی کورٹ کے حکم امتنان خارج کرنے کے اصدا کی ہے